بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیت المقدس بنایا تو پھر یاد رکھو انکا ازا لمن الظالمین بے شک آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہ نبی کو ویڈ سنائی جا رہی ہے اور نبی تو ایسا کر نہیں سکتے یہ گویا کہ یہ ڈرائیہ ہمیں ہے امت کو ڈرائیہ ہے کہ کل کو تم یہ نہ کہنا کہ ان کی دل جوئی کیلئے بیت المقدس در مو کر لیتے ہیں یا تاکہ جوڑ پیدا ہو جائیں اسرائیل والے بھی خوش ہو جائیں آج کل دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں یہ نعرے یار ازرائیل کو مان لو دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ چلو یار ان کی بیزت کرو بہت سے معاملات میں آپ کو امپرمائز کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ قبلے کے مسئلے میں کہیں ایسے فیصلہ نہیں کر لینا تو نبی کو خداف کر کے بتایا کہ نبی بھی اگر خدا نہ خاص تھا فرض بالمحال اگر نبی بھی ایسا کر لے گا وہ بھی ظالموں میں لکھا جائے گا چیچا کوئی امتی کل کو اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بیت المقدس کو قبلہ منا لیتے ہیں تاکہ یہودی خوش ہو جائے فرمایا ان کے ظالم ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تو یہ خطاب نبی کو کر کے اصل میں یہ امت کو تحدید اور وعید کی گئی ہے کہ امت کل کو ایسا کر بھی نہ سوچے اس لئے کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ اب تحقیقی علم آ چکا ہے اور علم کے ذریعے سے معاملہ صاف ہو چکا ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس منصوح چکا اب یہ بیت اللہ جو ہے قبلہ متین ہے اب اسی قبلہ مو کرنا ہے اور یہی اصل قبلہ ہے اس لئے نبی کو خضاب کر کے کہا اگر آپ پیروی آپ نے کی ان کی خواہشوں کی اور ان کو احوا کا ان کی خواہشیں ہیں تو کیونکہ خواہش بے بنیاد ہوتی خواہش کی کوئی دلیل نہیں ہوتی خواہش تو انسان کی من مرضی تب یہ جو کہہ رہی ہے تو ان کا جو تقاضی کسی نظریہ پر قائم نہیں ہے کہ اس دلیل پر قائم نہیں ہے اسے فرح ان کی نفسانی خواہشیں ہیں اور آپ نے اگر علم آنے کے بعد اور علم ٹھوز دلائل جب آ گئے ہیں کہ یہ قبلہ بیت المقدس منصوح ہو چکا ہے اب بیت اللہ اس کا قبلہ ہے لہذا اب اگر آپ نے پیروی کی کہ انک اللہ من الظالمین تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے موسیقی موسیقی